ہیلو دوستو ویلکم ٹو می چینل ویکی کرییشن میں آپ کا اپنا دوست ویکی دوستو آج ہم بات کریں گے تیلگو کی نیو مووی چیک کے بارے میں دوستو چیک تیلگو لینگویج کی ایکسن تھرلر مووی ہے جس کے رائٹر ڈائریکٹر دوستو کلاسیکل چندرہ شیکر ریالیٹی ہیں دوستو دوستو بہت ہی جبردست مووی ہے ون ٹائم وچ مووی ہے ایکسن کے ساتھ میں بہت ہی جبردست آسپس جبردست قیدی کے روپ میں دکھایا ہے جیل کے اندر میں دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو پریہ پرکاس ووریر ان کی ایروین دیکھنوں کو مل جائے گی اور نیتین کا جو وکیل ہوتا دوستو وہ ہوتی ہے رکول پریچنگ دوستو رکول پریچنگ پہلی بار کو ایسے تھرلر رول میں آئے جو گلمر سے اٹکے ایک وکیل کی رول میں ہے جن کا کام بہت ہی جبردست ہے دوستو دوستو اس مووی کا سنگیت کلیانی ملک نے دیا ہے جو کی اس مووی کی جان ہے دوستو اگر اس مووی میں جلسس بات ہے وہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نیتین کو اریسٹ کر کے ایک دوست دیش درو کے کیس میں دوستو سینٹرل جیل میں ڈال دیا جاتا ہے دوستو ان کی گلتی کیا ہوتی ہے وہ کیسے دیش درو انتقوادی گدار بن جاتے ہیں وہ دوستو آپ کو مووی دیکھنے پر پتا چلے گا کیونکہ پہلے بتا نہیں سکتا دوستو آپ کا مزا ہے جو خراب ہو جائے گا دوستو انہوں نے اس کی کیا گلتی تھی وہ کیسے جیل میں گئے ان کو انتقوادی کیوں کہا جاتا ہے دیش درو کیوں کہا جاتا ہے وہ دیکھئے گا دوستو انہوں نے جیل کے اندر میں جاننے کے بعد میں سترنج کھیلتے ہیں دوستو سترنج میں اتنے بڑے کھلاڑی بن جاتے ہیں کہ سترنج کی جو چیمپئنشیپ ہوتی ہے جو کھتاب ہوتا ہے وہ ایک دن اپنے نام کرتے ہیں لیکن دوستو جیل میں ان کے ساتھ میں بہت ساری دکھتے آتی ہیں جیل میں جو دوسرے قیدی ہیں وہ اپنا گروپ بنا کر کے نیتین کے ساتھ میں دوستو نیتین کا جو عدیت نام ہوتا دوستو اس کے ساتھ میں بہت ساری دکھتے کرتے ہیں ان سے لڑائی جگڑا کرتے ہیں لیکن نیتین جو ایکسن کرتے ہیں دوستو اس میں جیل کے اندر میں وہ بہت ہی جبردست ہے جل کے اندر میں کے دیو ساتھ میں جو لڑائی ہوتی ہے ایکشن ہوتی ہے سسپنس ہوتی ہے وہ بہت جبردست ہے اور ون ٹائم وہ چیزی سے آپ بہت جبردست لے گئے گا ایک بار دیکھئے دوستو چک کے ایرو نیتین کو آپ نے اس سے پہلے زیادہ تر ان کو رومنٹک کومیڈی مویز میں دیکھا ہوگا لیکن وہ انہوں نے پہلے بار اس سے کوئی لیگ سے اٹھ کر ایکشن تھریلر اور اس کے ساتھ میں کوئی سسپنس موی کیا ہے جو کہ بہت جبرد سسپنس سے زیادہ تھریلر م ہوئی ہے دوستو جو کہ ان کی سفل ہوئی ہے دوستو اس میں چندر شاہ کی ریالیٹی نے بہت بڑی ہے ڈائریکشن کیا ہے دوستو اس موی کی جو جان ہے وہ ہے اس کا سکرین پلے اس کے جو کلائمیکس ہے وہ اس موی کی جان ہے دوستو اور سب سے بڑی جان ہے دوستو اس موی کا سنگیت ہے اس کا موزک بہت ہی جبردست ہے اور اس میں رکو لپلیچنگ جو وکیل کے رول میں بہت ہی دیکھیاں!!! پھر یہ پرکاس پوریاریس میں ٹھیک لگیاں اور نیتین کا کام تو جبردست ہے تو دوستو اس موی کو ون ٹائم وائچ سے ایک بار آرام سے دیکھئے گا آج کے لئے بس اتنا ہے آگے جو نئے اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کو ضرور بتاؤں گا تب تک لئے نمسکار اور دوستو چینل کو ضرور جو سبسکرائب کرئے گا دنیا باد تینکیو